علمی پوائنٹ نمبر ٹونٹی سکس وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کل پانچ طرح کے ٹاپکس کی کیٹاگری میں فال کرتا ہے اگر بڑی بڑی کیٹاگریز بنائی جائیں اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے شاہ ولیاللہ دیلوی نے الفاظ القبیر فی اصول تفسیر اللہ کا بہت بڑا کرم کامیابی اللہ کی طرف سے اصول تفسیر کے اوپر اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ پہ یہ حقیقت کھولی ہے کہ قرآن حکیم کی آیات پانچ طرح کی کیٹاگریز میں فال کرتی ہے اب یہ اس طرح کی قرآن حکیم میں کئی ایک انویشنز ہیں جو ہمارے پرانے بزرگوں نے نہیں کی ہیں آج کل کے لوگوں نے کی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بتایا بھی تھا کہ قرآن حکیم میں جو صورت الحدید ہے وہ جس نمبر کے اوپر آ رہی ہے اٹومک نمبر بھی وہی ہے آپ پرانے زمانے میں تو اٹومک نمبر نہیں ہوا کرتے تھے یہ ہر آنے والے زمانے میں یہ روح افجت کی اوپر میرے کلیپ دیکھ لیں اس میں نے ڈیٹیلز سے یہ بتائی تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی وہ ہر زمانے میں جو جو بندہ قرآن پر میند کرے گا اس کے پر ٹروت ریویل ہوگا قرآن حکیم میں آیات جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئیں صورتیں پرانے بزرگوں سے آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی لیکن یہ حمید الدین فراہی رحمہ اللہ تعالی جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے آپ سمجھ لیں دادا استاد تھے انہوں نے پہلی دفعہ یہ ٹروت ریویل کیا کہ قرآن حکیم کی ہر صورت کا کوئی نے کوئی جوڑا ہے کچھ تو ہمیں پتا ہی ہیں صورت الفلق صورت ناس یہ جوڑ ہے دونوں کا لیکن جو بیج میں کئی صورتیں انہوں نے پھر بتایا کہ واقعی وہ جوڑے ہیں جیسے مرد و عورت کا جوڑا ہوتا ہے اس طرح ریسی پروکل پائے جاتا ہے صورتوں کے اندر صورت بکرہ اور صورت علی مرانوی جوڑ ہے ایک یہودیوں کو اڈریس کرتی ہے دوسری عیسائیوں کو اڈریس کرتی ہے اس طرح کئی ایک صورتیں ہیں جو جوڑوں کی فارم میں یہ ٹروت بال میں رویل ہوئے بل یہ الفاظ القبیر فی اصول تفسیر کا اردو ترجمہ بھی آ چکے آپ پڑھیں پانچ کئیٹہ قریص انہوں نے بیان کی ہیں نمبر ون علم الاحکام یعنی قرآن حکیم کی آیات احکام سے لیٹڈ ہوں گی نماز روزہ حج زکاة اقائد یہ ساری چیزیں علم الاحکام میں آتی ہیں نمبر ٹو علم المخاسمہ مخاسمہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو علمی جھگڑا یعنی جو منکرین خدا ہیں یا جیوز اور کرسچنز ہیں ان کے جو لیم ایکسکیوزیز ہیں ان کے علمی جوابات دیئے گئے ہیں تو یا آیات اس کے اوپر مشتمل ہوں گی نمبر تھری التذکیر بالموت موت کو یاد کروا کے کہ تمہیں مر کے کسی کے پاس پہنچنا ہے اور آخرت کی زندگی میں دنیا کی زندگی کا جواب دینا ہے اس کو کہتے ہیں التذکیر بالموت نصیت کرنا موت کو یاد کروا کے اس کے اوپر آیات یہ تو قرآن پاک میں بڑا مین ٹاپک ہے قرآن حکیم کے اگر دو مین ٹاپک دیکھے جائیں تو عقیدہ توحید اور دوسرا ہے دنیا کی بے سباتی دنیا سے بے رغبتی چوتھی کہتا گری انہوں نے کہا التذکیر بی آلہ اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ اپنا تعروف کرواتا ہے جتنے فیزیکل فینامین آف نیچر اس میں ڈسکس ہوئے ہیں اس کا شہکار آپ کو سورة النحل نظر آئے گی سورة الرحمان نظر آئے گی اس میں تو یہ لفظ بھی آگیا ہے جس کا ترجمہ اکثر مولویوں نے غلط کیا ہوا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے حالانکہ نعمت خود عربی کا لفظ ہے مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ صحیح کیا ہے تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلا ہوگے کیونکہ دوزق کی آیات کے بعد بھی پھر یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے تو دوزق کیا نعمت ہے وہ ترجمہ کرنے والے کو بھی نہیں سمجھ آئی تو آلہ کا مطلب ہوتا ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانی تو دوزق اللہ کی قدرت کی نشانی تو ہے جس طرح جنت ہے تو مودودی صاحب ہر دفعہ جب آیت آتی ہے نا یہ والی آیت تو اس کے سیاک و سباک کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ عربی بڑی ورسٹائل زبان ہے عربی میں ایک لفظ اگر سیاک و سباک میں آپ مختلف جگہ بیان کریں گے تو وہ اپنا وہ والا مطلب بیان کرے گا اگر میں آپ کہوں مسجد الحرام اور کہوں ولد الحرام زمین زبان کا فرق ہے حرام دونوں جگہ ہی موجود ہے مسجد حرام جس کی حرمت ہے عزت ہے اور ایک وہ حرام ہے جو ہم حرام کہتے ہیں زنا حرام چوری حرام اب یہ حرام ہو رہا ہے آپ کے ساب سے تو اس کا نام مسجد حلال ہونا چاہیئے تھا حلال مسجد تو آڑی مسجد یہاں مو کر کے نواب پڑھتا ہے نہ ہی حرام ہے لیکن حرام عربی والا ہے حرمت کی جگہ جہاں پہ آپ اللہ کی حدود کو توڑیں گے تو وہ بڑا جرم ہوگا as compared to اور جگہوں کے اس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے عزت رکھی ہے لفظ ایک ہی ہے لیکن دونوں جگہ مختلف معنی دے رہے ہیں تو اسنا فابی ای آلائی ربکم آیا تو کذبان کا ترجمہ بھی مختلف جگہ مختلف آئے گا اور پانچویں کٹا گری ہے التذکیر بھی ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بڑے بڑے جو دن ہیں ان کے ذریعے دار سنانا اور یہ بھی قرآن پاک کا بڑا مین مضمون ہے اگلی انبیاء کی جو امتیں ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ سنانا اچھا یہ سارے الفاظ قرآن میں موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ اپنی امت کو ڈراؤ اللہ کے بڑے دنوں سے بڑا دن کون سا جس میں بڑا فیصلہ ہوا دس مورم کا دن بڑا دن تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ فیرون کو ڈبویا جائے گا اور بنی اسرائیل کو نجات دی جائے گی اس کے ظلم سے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے کہ فیرون کو ڈبویا گیا ریٹیل میرا کلپ موجود ہے آج میں اس کی طرف نہیں جاتا قوم آت جس دن ہلاک ہوئی وہ اللہ کی قدرت کی یعنی آپ ایکزیکیوشن کا ایک بہت بڑا دن ہے ہماری امت میں فتح مکہ کا دن ایام اللہ میں سے ہے غزوہ بدر کا دن ایام اللہ ہے اللہ کے فیصلے کا دن ہے اللہ نے کہا یہ کہتے تھے نا فرقان ہوگا یہ بجال نے کہا تھا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ہوگا اللہ نے کہا اللہ تھا لے پھر میں اس دن کو فرقان بنا رہیتا ہوں کہ نہتے مسلمانوں سے تم لیس ویوے کافروں کو جنگ جو کافروں کو مرواوں گا غیبی مدد کے ساتھ ہوا نا تو یہ اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے دن یہ اگلی امتوں میں بھی گزرے ہیں قوم سمود قوم آد قوم نو کی تباہی کے دن ایام اللہ تھے تو یہ پانچ کیٹیگریز بنی اب آپ قرآن کی کوئی آیت نکالیں میں کوئی آیت بھی پڑھوں آپ خود مجھے بتا دیں گے کہ یہ فلان کیٹیگری میں فال کرتی ہے اگر میں کہوں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ یہ آیت کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے تو آپ کہیں گے یہ علم الاحکام والی کیٹیگری میں فال کرتی ہے کیونکہ اس میں حکم آیا دروشی پڑھنے کا تو آپ یہ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں کوئی بھی آیت آپ کنسیڈر کریں گے آپ فوراں پہنچیں گے یہ آیت فلان کیٹیگری میں فال کرے گی اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ کتنا ان آیات کے اندر زور ہے یہ التذکیر بالموت ہے کہ مرنے کے پاس تمہیں بات اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے اور اسی طریقے سے آپ سورہ رحمان شروع کریں اللہ کی قدرت کی نشانیاں سورة النحل میں اللہ تعالی نے کہا ہم نے شہد کی مکھی کے اوپر بھی یہ وحی کی ہے اور اس کو ہم نے راستے دکھائیں کہ پولوں کا رس چوس اور یہ سب کچھ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں سورة البقرہ میں آیا ہے آسمان سے بارش کا برسنا زمین سے سبزے کا نکلنا یہ آیات جتنی ہی کس کا اٹھا گری میں فال کرتی ہیں التذکیر بھی آلائلہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور اسی طرح کیسے سورة المائدہ کے اندر سورة نساء کے اندر سورة البقرہ کے اندر اللہ طرح جو کرسچنز کو جوس کو جواب دیتا ہے سورة مائدہ میں اللہ طرح فرماتا ہے نا کہ عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے ہاں آدم کیسی ہے آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ ہی مانتے ہو حالانکہ اس کی تو نہ ماں تھی نہ باپ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا تو اس کو تم نے خدا بنا لیا جس کی ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھا اس کو تو تم بھی بندہ مان رہے ہو اب یہ مخاسمہ کیا نا جھگڑا کیا علمی جس کو میں انٹی وینم پھکی والی بات کرتا ہوں الزامی جواب یہ علم المخاسم ہے ٹھیک ہو گئے